پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہنا بیتی دو جولائی کی رات کانپور کے بکرو گاؤں میں آٹھ پولس کرمیوں کی ہتیا کے معاملے میں ہر دن نیا خلاصہ ہو رہا ہے اس ہتیا کانٹ کے فوراں بعد وکاس دوبے کے گرگے ششکانت کی پتنی اور اس کی بھابی کے بیچ فون پر ہوئی باتچیت کا آوڈیو تیزی سے وارن ہو رہا ہے اس آوڈیو میں گھڑنا کے ترنت بعد دونوں کے بیچ بات ہوئی تھی تب تک موقع پر پولس بھی نہیں پہنچی تھی آوڈیو میں ششکانت کی پتنی صاف کہتی ہوئی سنائی دے رہی ہے کہ وکاس دوبے نے پولس والوں کو مارا ہے آپ بھی سنیے یہ ایکسکلوسیو آڈیو ہیلو بھابی ہاں بھابی بھابی وہ باہر تو آدمی مارے پڑے ہوئے میرے دروازے اور آنگن میں ایک آدمی مارا پڑا ہوئے میرے دروازے اور یہ سب لوگ بھاگ جائیں کیا کہیں گے پولس جب آئے گی تو وہ لوگ ہیں کون بھائیہ اب ماں بھی وہ پولس والے ہیں بھیکار زیہ نے مارا ہے ان سب لوگوں نے مارا ہے پولس والے ہاں بھائیہ ہمے موبائل خ بھی شپ کر کے سپاہ دے رہے ہیں موبائل ہی ہاں ممبر خ رات میٹکر ہے یا بھائیہ پہتا ہم کو بھائیہ پہتا ٹھینے پہتا بھائیہ 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 وہ پہتے ہیں کہ مارا آدمی کہاں جیاں تو وہاں آدمی کر کچھ آیا تو تو کھاں بتائیں ہیں پاپا پر سب لوگ بھاگ جائیں ہیں تو کہ تو آیا ہی نہیں آیا ہی نہیں آیا ہے ہی نہیں وہ وہاں ٹھون کئی چی해주ے تھی نہیں تو وہاں سے پتائے کیوں انہیں گا تو کہہ کہ وہ کہاں گا رہا آیا ہم کو بتایایا نہیں کہ انہوں نے فونی ٹھونی نہیں کر ہے انہوں نے ہمیں پھاؤیا ہوں نہیں زیر یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آنہیں اہا یہ یہ بتائے ai hands ہم یہ پتایا جائے تو تو mobile see location نہیں پتا کلے گے اد покуп میں mobile نہیں نہیں چھوڑا اپنی بھائٹ ہی رہا دو امی بھائٹ ہی رہا دو موسیقی 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 ہم موبائل بھی اپنا سوچھ آب نہیں کر پائے اسی لئے میرا موبائل پکڑ گیا تھا ہم کو کیونکہ ہم کبھی چلا ابھی ابھی نیا انرویڈ فون ہم نے چلا نہ سیکھا تھا ہم موبائل بھی اپنا نہیں سوچھ آب کیا موبائل چھپا دیا تھا لیکن جب سیو سامنے ہم سے مانگے ہم نے پورند ان کو موبائل دے دیا ان کی بائک نے بولا تھا کی موبائل بند کر دو کس کی بائک ہے وکاس دوبے کے جو بھائی ہیں ان کی بائک نے ہم تو کبھی اس محول میں رہے نہیں تو گھبڑا کسی دھو ان کو فون کیے کہ وکاس دوبے یہ کر چکے ہیں اب کیا کریں بتاؤں اچھا یہ وکاس دوبے کی بائی کی آواز ہے نا 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 ان کے بائی کی بیوی کی آواز ہے انہی سے ہم نے جلدی سے فون پر بات کی ان کا نمبر میرے پاس تھا اچھا اچھا ان کو آپ نے گھٹنا کی جانکاری دیتا ہاں امار دوبے کو تو میری ممی نے دیکھا تھا یہاں پر مارد سونا تھا بھیکرو گاہو میں آٹھ پولیس کرمیوں کی حدتہ کے بعد ان سے لوٹے گئے ایک سیتالیس اور انساس رائیفل کی برامدگی کانپور پولیس نے کر لی ہے ایڈی جی لو این آرڈر پرشاند کمار نے آج کانپور پولیس لائن میں ایک پریس کانفرنس کر اس کا خلاصہ کیا ایڈی جی لو این آرڈر نے بتایا کہ دو جلائے کی رات آٹھ پولیس کرمیوں کی حدتہ کے بعد لوٹے گئے اسلحوں کی برامدگی کے لیے کئی ٹیمیں لگائی گئی تھی اور اسی کرم میں وکاس گینک کے فرار چل رہے پچاس ہزار کے نامی شاشکاند کو گرفتار کر لیا جس کی نشاندہی پر وکاس دوبے کے گھر سے پولیس کی ایک سیتالیس اور سترہ بلیٹس کو برامد کیا شاشکاند کے گھر سے بھی لوٹی گئی انساس رائیفل اور زندہ کارتوس برامد کیے گئے شاشکاند نے پوچھتاش میں بتائے کہ وہ پولیس ہتیا کانٹ کی رات واردات میں شامل تھا اب تک اس معاملے میں شیامو واجپائی جہان یادب دیا شنکر اگنی ہوتری شاشکاند سمیت چار ابھیوکتوں کو گرفتار کر جیل پھیجا جا چکا ہے اس معاملے میں وکاس دوبے سمیت چھے ابھیوکت پولیس مڈ پھیڑ میں مارے گئے ابھیوی نامجد 21 میں سے 11 ابھیوکت پرار چل رہے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے دبش لگتار دی جاری ہے سمیتوں کی گرفتاری کے لیے گھوٹے گیا سواہوں کے برامدگی ہے تو ایس ایس پی کانکر نگر دوارہ ایس پی پششمی ایس پی آرے کے نترک میں کائی ٹی میں گھٹیت کی گئی تھی آج چودہ ساتھ دوہزار بیس کو ایس او جو ٹیم شیوراج پور پولیس و ریل بجار پولیس کے دوارہ مکبر کے سوچنا پہ وانشیت ابھیوکت ایبن پچاس ہزار کا اینامیہ ابھیوکت ششکانت ارس سونو خطر پریم کمار ارس راجہ رام نیواسی بکرو تھانا چوبے پور کو راتری دو پچاس بجے میلہ تیراہ کسوہ چوبے پور سے گرفتار کیا گیا امر دوبے اتن دوبے پریم کمار ربات مشرا بایون ہیرو شیبن جیلے دار رام سنگ رمیش چند گوپال سینی اکھلیش مشرا وپل شامو باجپی راجیندر مشر بالگووین دوبے دیاشنکر اگنیہتری آدھی لوگوں کا گھٹنا میں سملت ہونا بتایا گیا اسی کی نیشہ دہی پر بکاس دوبے کے گھر سے اکے سینٹالیس رائیفل جو لوٹی گئی تھی مائے سترہ کارتوس وہ ششکان کے گھر سے انساس رائیفل اور اس کے بیس عدد کارتوس برامت کیا گیا ہے جس سمن میں اب اگریم کاروائی نیمان سار کی جا رہی ہے اس پوری خبر پر ہمارے سائیوگی امیش مشرا لائف جڑ چکے ہیں امیش یہ جو آڈیو وارل ہو رہا ہے کئی سارے تتھے دھیرے دھیرے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ پولیس کی جو دبش ہے وہ لگتار جاری ہے ششکانت دوبے جسے آج پولیس نے گرفتار کیا ہے سب سے پہلے آپ سے چاہیں گے اب ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ ششکانت دوبے کا وکاس دوبے سے کیا سمبند تھا اور دو جولائی کو جو گھٹنا ہوئی اس میں ششکانت دوبے کا کیا رول تھا دیکھیں ہی نا جب بکرو کانڈ ہوا دو جولائی کو جس طرح سے جس میں آٹھ پولیس کرمی سعید ہوئے تھے اس پورے گھٹنا کو جو کاریت کیا گیا تھا وہ وکاس دوبے کے نتوت میں اس گھٹنا کو کاریت کیا گیا تھا ہالانکہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کسی پولیس کرمی کی ہتیا نہیں کی ہے جو بھی پولیس کرمی ہتیا پولیس کرمی کی گئی اس ہتیا کو بکاس دوبے امر دوبے اور تمام لوگوں نے انجام دیا تھا یعنی اس نے کہا کہ جو سسکانت ہے جس کو آج پولیس نے دیر رات گرہ اپتار کیا تھا لیکن ایک بڑی اپلاف دی پولیس کو تب لگی سسکانت کو گرہ اپتار کرنے کے بعد جو پولیس کے لیے چنوٹی تھی جو اسلاحے لوٹے گئے تھے جو گائب تھے ایک ایس سیتالیس اور انساز اس کی برامدگی پولیس نے کر لی ہے کانپور پولیس نے اور اسی پورے پکران کو لے کر ایڈی جن لائن آرڈر نے پرس کانفن کر پوری جانکاری تھی کہ جس طرح سے جو پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا اسلاحے کو برامد کرنا تو کہیں نہ کہیں ساسی کانت کے گیرپتاری کے بعد جو پچاس ازار کا انعام تھا اس کے اوپر اس کو گیرپتار ہونے کے بعد یہ بڑی کامیابی ملی جب ایک ایس سیتالیس بکاس دوبے کے گھر سے برامد ہوئی اور انساز رائیفل جو ہے وہ ساسی کانت کے گھر سے برامد پولیس نے کی ہے یہ بڑی اپلبدی ہے وہیں پر ایک آڈیو بھی سنا جا سکتا ہے جس میں ساسی کانت کی پتنی بکاس دوبے کے بھائی کی پتنی سے بات چیت کر رہی ہے جب کھٹنا کو کیا گیا تھا اس کے تھوڑے دیر بعد کا یہ آڈیو بتایا جارہا بکلومیش اس آڈیو پر ہی میں آنے والی تھی یہ جو آڈیو وائرل ہوا ہے اس میں ششکانت دوبے کی پتنی بات کرتی ہوئی نظر آ رہی صاف طور پر وہ ڈری اور سہمی ہوئی اس آڈیو میں سنائی دے رہی ہیں اور وہ لگتار کہہ رہی ہے کہ میرے آنگن میں پولیس والوں کی لاشے پڑی ہوئی ہیں بکاس بھائیہ نے انہیں مارا ہے ان لوگوں نے سب مار دیا ہے میرے پاپا بھی بھاگ گئے ہیں پاپا یعنی اگر وہ سسرال میں ہیں تو ہمیں سمجھتے کہ ان کے سسر ہوں گے جو وہاں سے بھاگ گئے ہوں گے تو جب صاف طور پر ششکانت دوبے کے گھر پر اس کے آنگن پر پولیس والوں کی لاشے پڑی ہوئی تھی جنہیں مار کے گرایا گیا تھا تو کس طریقے سے ششکانت ہی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کوئی رول نہیں تھا دیکھیں ابھی جو پتہ چلا ہے کہ جس میں پوستاش میں سسکات نے اس بات کو قبول کیا ہے لیکن اب اس کی کتنی کیا کچھ سچائی ہے بہرحال یہ پولیس کے لیے بیویشنا کا ایک بشا ہے جس کو بڑے پاردرسی طریقے تھے جو ساسن ہے اُتھ پہ ایک ایسائیٹی کی جات اچھ لیبل کی بیٹھائی گئی ہے سائد اُس میں ساری چیزیں پرد در پرد کھل جائیں گی لیکن سوتر بتاتے ہیں کہ جس طرح سے اس نرسنگھار کو انجام دیا گیا تھا اُس میں بکاس دوبے اور امر دوبے اور تمام سہیوگی رہے ہیں لیکن سسیکانت کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ ہم بچاؤ کرتے رہیں لیکن آپ دیکھئے کہ سسیکانت وہی ہیں ہینا جی جن کے گھر پہ جو سعید ہیں سیو دیوین مصرہ کی لاس ملی تھی یعنی دیوین مصرہ کی جو لاس ہے وہ سسیکانت کے ہی گھر پہ ملی تھی اور سائد یہی وجہ ہے کہ اُس کی پتنی بہت ڈر اور سہم گئی تھی جب اُس نے لاس کو دیکھا جس طرح سے ان کی ہتیا کی گئی تھی جس طرح سے پورٹ مارٹم ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چار گولی جو سعید ہوئے تھے سیو دیوین مصرہ کو ملی گئی تھی اور دھار دھار ہتھیار سے بھی ان کے شریر کے حصوں کو کٹا گیا تھا تو آپ تمہیں سکتی ہیں کہ جس طرح وہاں کی جو اصطیتی رہی ہوگی اتنی بھائیوہ اصطیتی کو دیکھ کہی جو سسیکانت کی پتنی ہے اس نے بھیکاس دوبے کے بھائی کے پتنی کو پھون کر پورے گھتنا کی جانکاری دی اور ادھر سے بھیکاس کے جو بھائی کی پتنی ہے وہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میرا نمبر ڈیلیٹ کر دینا اس کے بعد موبائل کو سوش چاپ کر دینا لیکن ایسا کچھ وہ نہیں کر پائیں کہیں نہ کہیں پولیس نے اس پھون کو بھ برامت کیا بلکل امیش دوسری طرف یہ بھی صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ جس طریقے سے آڈیو میں باتشیت ہو رہی ہے جو مہلائیں آپس میں آڈیو میں سنائی دے رہی ہیں وہ دری اور سہمی لگ رہی ہیں اور ایسے پرتید کر رہی ہیں جیسے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو نے والا ہے یعنی صاف طور پر پتہ سنائے تھا کہ ہمارے جو درشک وہ سن سکے کہ کتنا زیادہ گبراہ ہوئے گھر کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں جن کے گھر کے آدمی جو ہیں جو جو اس سپوٹ سپوٹ ہمیں اپنے اپنا اپنے ہونے کیا کچھتے ہیں اب آپ یہ بطا رہے ہیں کہ وہ آنے ہیں اب بطایے ہیں اگر ہم موبائل سٹاپکھیں تو تو موبائل سٹاپکٹنوں میں ہوں چھوڑا چھوڑ دیں تو یہ تیس کچھ تیسے رہے ہیں تو یہ تیسی ششکاند کی پتنی جو آوڈیو میں سنائی دے رہے ہیں اومیش کے پاس ایک بار پھر رکھ کریں گے اومیش ہمارے ساتھ لگتاوڑی ہوئے ہیں امیش جس طریقے سے یہ مہلائے بات کر رہی ہیں آپس میں صاف طور پر اس باتچیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا ان مہلائوں کو کہ ایسی کوئی گھٹنا گھٹت ہونے والی ہے کیونکہ شہشکاند کی پتنی صاف طور پر یہ بولتے ہوئے سنائی دیری کہ سب بھاگ گئے ہیں آپ کیا کریں ہم دیکھیں اہینہ جی بڑا مہتپور سوال آپ نے کیا ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس بکرو کاند کے بعد جس طرح سے تاروائی ہوئی انکاؤنٹر ہوئے کہیں کہیں سوال کھڑے کیے گئے اور سوال سائد یہی وجہ ہے کہ تمام ایسے لوگ اس میں رہے جن کا کوئی اپراس سے ناتا نہیں رہا اور آپ اس آڈیو میں پوری طرح سن سکتی ہیں کہ اس طرح سے جو سسیکاند ہے اس کی پتنی کو کسی بھی گھٹنا کی جانکاری نہیں تھی اور وہ بکاس دوبے کے جو بھائی ہیں ان کی پتنی کو پوری گھٹنا کو بتاتی ہے کہ اس طرح سے ہمارے یہاں تین تین لاسے پڑی ہیں پولیس آئے گی پوچھے گی پوچھتا چھوگی تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اس کو کچھ بھی ان کے باتوں سے پرتیت ہوتا ہے ان کو اس کی جو گھر کی مہلائیں ہیں انسدت ان کو اس بات کی جانکاری اور بھنک بلکل نہیں تھی لیکن وہیں پہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے جس طرح سے جو سسیکاند کی پتنی ہے وہ کہہ رہے ہی بکاس دوبے نے مارا بکاس بھائیہ اور تمام لوگ تھے امر دوبے کو ہماری ماں نے دیکھا تو آیتے میں کہیں نہ کہیں اس جو گھٹنا ہوئی تھی اور لوگوں نے دیکھا جرور سنا جرور لیکن اس کے بارے میں کسی کو جانکاری نہیں تھی اس کے بارے میں اگر کسی کو جانکاری تھی تو بکاس دوبے جو ہشتی سیٹر تھا اس کو تھی اور اس نے اپنے کچھ چنندہ ساتھیوں کے ساتھ اس پلان کو بنایا اور سائد ان کے اور سائیوگی اور پریوار کے صدد کو اس بات کی جانکاری بلکل نہیں تھی بلکل امیش شاشکاند کی بیوی ایک انہوں نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے ایک بات بھی سامنے رکھی اور صاف طور پر شاشکاند کی بیوی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ وکاس دوبے جب سے زندگی میں آیا زندگی حرام ہو گئی یعنی صاف طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وکاس دوبے اپنے ساتھ ساتھ جو ان لوگ رہتے تھے ان کو فورس کرتا تھا گھٹناوں کو انجام دینے کے لیے یہ زبردستی کرتا تھا اور وکاس دوبے اپنی چلاتا تھا کسی کی سنتا نہیں تھا وہ چاہے گھر ہو چاہے باہر ہو چاہے پریوار ہو ہر جگہ وکاس دوبے کا جو سبھاؤ تھا وہ جدی تھا اور سائد یہی وجہ ہے جو اس کے سایوگی رہے وہ بھی سائد اس کے ہی بیچار سے ملتے جلتے لوگ رہے ہوں گے لیکن ان میں جو پریوار کے لوگ ہیں ان کا رو رو کے برا حال ہے چونکہ اگر بات دیکھی جائے تو جس طرح سے ہمار دوبے کا انکاؤنٹر مہدہا میں ہوا اس کی دادی رو رہی تھی اور اس نے ساب طور پر بکاس دوبے کو کوسا کہ بکاس دوبے جب سے آیا تب سے جندگی خراب کر دیا اور اس طرح کی گھٹنا ہوئی اور یہ کاروائی ہوئی جس میں ہمارا یہ بچہ چلا گیا تو ایسے تمام پریواری جن ہیں جن کے جن کے اس کانڈ میں انبالویشن تھا جو تھے ان پر کاروائی ہوئی کچھ کا انکاؤنٹر ہوا تو جن کے جن کے پریوار کے گھر کے لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا اس کانڈ میں کہیں نہ کہیں ان پریوار جنوں کا ساب طور پر ہی نا جی یہ کہنا تھا کہ کہیں بھی پریوار کو کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن بکاس دوبے کے ساتھ جب سے بکاس دوبے ان لوگوں سے جڑا تھا یعنی ہمارے بچے جڑے تھے وہ کہیں نہ کہیں گلت رہا ہے ہمیش لیکن پریوار کی بھاونائیں ایک طرف ہیں بھاوناؤں پر نہیں جا سکتا کانون بہن دوسری طرف کاروائی اس پر بھی ہونی چاہے کیونکہ لگتار اپرادیوں کو شرنٹ دے رہا تھا وہ پریوار جو اب اپنی بھاونائیں بیاکت کر رہا ہے پہلے ہی کیوں نہیں اپنے گھر والوں کو وہ سمجھا سکے کس طریقے کی گھٹناوں کا انجام نہ دیں دیکھیں بلکل ہی نا جی اس پہ جو پریواری جن ہے ان کا ساتھ طور پہ کہنا ہے کہ کئی جگہ روکا گیا کئی بار کہا گیا لیکن کہیں نہ کہیں اس کے جو لوگ تھے وہ بھی دبنگ شبکے تھے اور رشوک تھا اس سے پیسے کمائے جا رہے تھے جو ان کے بکاس دوبے کے سائیوگی تھی وہ رات و رات پھلو پھول ہو رہے تھے یعنی چاہے مردوبے کی بات کی جا آپ دیکھیں جس طرح تو پرنٹنگ پرس میں کام کرتا تھا اور اس کے بعد وہ پان کی دکان چلاتا تھا اس کے بعد اس کا اتنا خجانچی ہو گیا بکاس دوبے کا سارا پیسہ ساری کالی کمائی کا اور اس نے ادھر ادھر بیجنس میں لگایا اس کو بڑھایا 6-7 سالوں میں اس نے اپنے رشوک اور سمپتی کو بھی کافی میں اجاپا کیا تو ایسے میں جو سائیوگی تھے ان کا فائدہ جرور بکاس دوبے کے ساتھ ہو رہا تھا لیکن اب اس کو حالانکہ پریواری جنر چاہے جو بات کہیں چاہے جو وہ ان کا اپنا ایک بیان ہو سکتا لیکن کہیں نے کہیں بکاس دوبے اور بکاس دوبے کے سائیوگیوں کو لگا تار جو لوگ مدد تیئے ہیں مدد کر رہے تھے ان کو بھی اب پولیس جانا بڑھا رہا تھا ساتھ میں ساتھ ان پولیس کرمیوں کا بھی فائدہ ہو رہا تھا جو لگتار بکاس دوبے کو ایک ایک اپ ڈیٹ پرشاسن کی پہنچاتے رہتے تھے ان پولیس کرمیوں کا چوبے پور پور کے تھانے کے پولیس کرمیوں کی بات کریں لگتار ان کا فائدہ ہو رہا تھا بکاس دوبے کے کارےوں سے شاید یہی بچاتے ہیں کہ وہ بکاس دوبے کے نام کو کبھی اجاگر نہیں کرنا چاہتے تھے اور جس طریقے سے بکاس دوبے نے آنن فانن میں ان پولیس کرمیوں کو مردر کیوں پلان کیا اور اس پوری گھٹنا کو انجام دیا آنن فانن میں یہ سب کچھ بھی تب ہی ہوا جب پولیس کرمیوں نے اس بات کی پوری جانکاری وکاس دوبے کو دی کہ اس طریقے سے چھاپے ماری تمہارے گھر پر ہونے والی ہے اور تمہیں ساتھ کوئی نہ کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے دیکھیں ہی نا جی بلکل اس پورے کانڈ میں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اس طرح کا جو کہا جاتا ہے وہ پورا دیکھا جا سکتا ہے کیسے چرتارت ہو رہا ہے کہ جس طرح سے جب پولیس کے نتوت میں کوئی ٹیم چھاپا مارتی ہے تو وہ گپت باتیں ہوتی ہیں کسی سے بھی سیر نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ دیکھئے کہ جس طرح سے جو چوبے پورپور میں ایسو رہے بینے تیواری کی بھونکہ نکل کر آئی ہے اور ان کے جو بیٹ کا جو دروگا تھا کےکے شرما کی بھونکہ نکل کر آئی ترام ان پولیس کرمیوں کے ایسٹی اپ نے سربلانس کے جریعے یہ بھی جانے کوشید کی آکھر کون کون لوگ بکاس دوبے کے ٹچ میں تھے ایک لمبی پیریش تھی جب اس کو ایسٹی اپ نے دیکھا جانت میں پایا کہ کافی لوگوں سے بات چیت بکاس دوبے کی ہوتی تھی لیکن اس میں اس سمیں اس گھٹنا کو کرنے سے پہلے اور آگے پیچھے کنکی لوگوں تو انہوں نے بات کی تھی لیکن اس میں اگر دیکھا جانت پورے نیکسس کے خلاصہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس میں ابھی بھی پولیس کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سبھی بڑے نام جو بکاس دوبے سے جڑے ہوئے تھے ان ناموں کو جاگر کیا جا سکے امیش بات چیت کرنے کے لئے بہت شکریہ